بسم اللہ الرحمن الرحیم 24-7 ادو نیوز کے The Cricket Show PSL Special کے ساتھ میں ہوں بابر حیات ناظرین پاکستان سوپر لیگ کے پلی آفز میں پہنچنے کے لیے دو ٹی میں تو فائنل ہو گئیں کوٹا گلیڈیٹرز اور پشابر ظلمی دونوں نے کوالیفائی کر لیا اب مقابلہ تیسری اور چوتھی سپیس کے لیے مقابلہ ہے چوتھی پلیس کے لیے مقابلہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کی ٹیموں کے درمیان اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کنگز کے چانسز کے حوالے سے اگر بات کریں کراچی کنگز نے آٹھ میچز کھیلے ہیں دو میچز کراچی کنگز کے باقی ہیں سو دو میچز کراچی کنگز کو کراچی کے عوام کے سامنے کھیلے ہیں یعنی ہوم گراؤنڈ میں کراچی کنگز is going to play two میچز اور دو میچز کس کس کے خلاف ہیں جناب دو میچز ڈاڈی ٹیموں کے زبردست ٹیموں کے خلاف ہیں نمبر وان is کوئٹا گلیڈیٹرز and the other is پشاور زلگی سو دونوں مضبوط ترین ٹیمیں ہیں پہلے اور دوسری پوزیشن پہ اس وقت براجمان ہیں ان کے خلاف کراچی کنگز کو یہ میچز کھیلنے ہیں اگر کراچی کنگز یہ دونوں میچز جیت جاتا ہے تو کراچی کنگز qualify کر جائے گا نیکسٹ سٹیج کے لیے چھے میچز جیت کے جناب چھے میچز جیت کے qualify کر جائے گا کراچی کنگز لیکن اگر کراچی کنگز ایک میچ جیتا ہے ایک ہارتا ہے تو پھر کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیموں کے حوالے سے کہ اگر اسلام آباد یونائٹڈ یہ میچ جیتی ہے تو پھر آسانی ہو جائے گی ان کے لیے پھر وہ اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز دونوں qualify کر جائیں گی لیکن اگر اسلام آباد یونائٹڈ ہار جاتی ہے تو پھر کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا لاہور کلندر کے ساتھ لیکن لاہور کلندر کو بھی اگلا میچ جیتنا پڑے گا سو یہ عجیب سی سیچویشن ہے کچھ کلیر نہیں ہے لیکن کراچی کنگز کے لیے ایک بات کلیر ہے کہ اگر کراچی کنگز دونوں میچز جیت جاتی ہے تو کراچی کنگز اگلے مرحلے میں پہنچ جائے گی لیکن اگر کراچی کنگز دونوں میچز ہار جاتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ وہی نیٹ رن ریٹ کے تحت یا تو اسلام آباد کے ساتھ ہو رہا ہوگا یا اس کا مقابلہ لاہور کے ساتھ ہو رہا ہوگا اگر اسلام آباد جیت کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے تو پھر اس کا مقابلہ لاہور کے ساتھ اس صورت میں ہوگا کہ اگر لاہور کلندر جو ہے وہ ملتان سلطان سے جیت جاتے ہیں لیکن اگر لاہور کلندر دونوں میچز ہار جاتے ہیں تو پھر اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز دونوں نیکس مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے پھر لاہور کلندر کے پاس کوئی چانسز نہیں ہوں گے So all depends on the match between اسلام آباد یونائٹڈ and لاہور کلندر ان دونوں کے درمیان جو میچ ہوگا اس کے اوپر بہت سا کچھ depend کر رہا ہے اور اس کے بعد کیا سیٹویشن مزید کمپلیکس ہوتی ہے یا آسان ہو جاتی ہے یہ depend کرتا ہے اس میچ کے ریزلٹ پہ So کراچی کنگز کو again میں کہتا ہوں کہ best way is کہ وہ دونوں میچز جیتے اپنے گراؤنڈ میں جیتے اپنے کراؤڈ کے سامنے جیتے ان کو خوشیاں دے اور اگر بہرہ لے کے لیے کوالیفائی کر جائے اور اگر مگر کے چکر سے نکل جائے لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ اگر وہ جیتے یا اگر وہ ہارے اور اس کے پوائنٹس کے ساتھ اس کے پوائنٹس مل جائیں اور پھر دونوں کا comparison ہو کوئی better run rate کس کا ہے تو better run rate پہ پھر اللہ جانے کونسی ٹیم آگے پہنچتی ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ چیزیں پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی کراچی بالو آپ کے خیال میں کراچی کو کیا کرنا چاہیے تھوڑی tips دو کراچی کی ٹیم کو بتاؤ ان کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان دونوں میچز کو جیتنے کے لیے اگر کراچی دونوں میچز جیتے گی تو وہ اگلے مرحلے میں بھی جا سکتی ہے because وہ پھر دوسری پوزیشن پہ بھی آ سکتی ہے so chances بہت سارے موجود ہیں بہت ساری possibilities ہیں لیکن all depends on کراچی how they play their remaining two matches with پشاور ظلمی and کوئٹا گلائڈیٹرز آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازیے ہمارا کمنٹس کا سیکشن آزر ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے میچ تک بابرحیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ